اپوزیشن کے تو معذرت کے ساتھ وہ مثال ہے کہ ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا درستان میں بدقسمتی سے نہ صحافت ہو رہی ہے نہ سیاست ہو رہی ہے اگر صحافت ہو رہی ہوتی تو سیاست کئی حال نہیں ہوتا اور اگر سیاست اچھی ہوتی تو صحافت بھی اس طرح نہیں ہوتی باقی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو جام صاحب ہیں وہ بہت مہتات انداز میں کھیل رہے ہیں بلکل تسلی کے ساتھ ان کے آپ جتنا پریشر ہوگا وہ بازائر آپ کو جب بھی آپ ان سے سوال کریں گے آپ کو ہستے میں ملیں گے ان کے یہ جو ہسنا ہے اور یہ باڈی لینگویج ہے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ پوزیشن اور نراز عرقین پر زیادہ حاوی ہوتا دکھائی کہ آپ کارٹن کا سوٹ پہن کے اور واسکٹ پہن کے آ جائیں اور بس کھڑے ہو جائیں یہ ایم پی اے نہیں ہوتا ایم پی ایسا ہوتا ہے عوامی نواب اسلم صاحب کی میں مثال دیتا ہوں ان سے لاکھ اقتلاف ہوگا ان کا بیانیاں بہت سخت ہے جو بھی ہے لیکن ان کی پرسنل شخصیت جو ہے وہ نواب ہے اسلم رہسانی کو آپ روک لو مائک پکڑ کے اس کے پیچھے چلے جو وہ آپ کو جواب دے گا سیاسی بند ہے وہ سیاست کو سمجھتا ہے وہ سیاسی آدمی ہے جب تک سیاسی لوگ اسمبلی میں نہیں آئیں گے جو گراس روٹ لیول کے ہوں جو سمجھ سکیں لوگوں کے مسائل کے ان میں اٹھے بیٹھیں تب تک کیا مسئلہ ہوگا آپ کا وزیر حال آئے گا کارٹن پہنے گا واسکٹ پہنے گا رات کو دو بجے وہ پرنس روڈ پہ پہنچ جائے گا اور دکان والوں سے پوچھے گا کیا تعلقات ہیں اور آپ کی عوام پوش ہوگی سیاست کچھ لگے بلوشتان میں جو کچھ ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے بازاہر وہ یہ نظر آتے کہ بلوشتان تک محدود ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ وفاق تک ہوتے ہیں تاہم آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی ریکومنڈیشن پہ جام گمال صاحب یہاں پر وزیر حالہ ہم ڈیلی الجزیر اکسات میں ہوں سہیل عباوکی اور آج میں موجود ہوں بلوشتان اسمبلی کے سامنے جیسے آپ چند دنوں سے خبروں میں دیکھ رہے ہیں جو سیاسی بوران چل رہے ہیں اور بلوشتان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر حالہ کے خلاف ایک عدم اعتماد دیرگ بھی پیش کی گئی آنے والے دو دنوں میں اس میں ووٹن بھی ہوگی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے صحافی محمد غزمفر ہموں سے پوچھیں گے بہت شکریہ غزمفر بھئی آپ کا ٹرم دینے کا غزمفر بھئی سیاسی بہران چل رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں بھی ایسی دیکھ رہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا صحافی صحافی تو نہیں ہم ریپورٹر ہیں بلوشتان ہیں بدقسمتی سے نہ صحافت ہو رہی ہے نہ سیاست ہو رہی ہے اگر صحافت ہو رہی ہوتی تو سیاست کئی حال نہیں ہوتا اور اگر صحافت اچھی ہوتی تو صحافت بھی اس طرح نہیں ہوتی تو خیر آپ نے کہا کیا چل رہا ہے چل رہا یہی ہے آپ کے سامنے 25 اکتوبر کو فیصلہ ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے پہلی بار بلوشتان کی تاریخ میں رائے شماریوں کی وزیراعالہ کے اس عدم اعتماد کی تحریک پر تاہم دونوں جو فریقین ہیں وہ اپنی جگہ پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تاہم اپوزیشن کے لوگ مسنگ کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار عرقین ان کے مسنگ ہیں تین خواتین بھی وہ بتا رہے ہیں ٹویٹس بھی ہمارے سامنے آئے وہ ساری چیزیں سب کے سامنے خبروں میں ہم روز سن رہے ہیں اس وقت جو چل رہا ہے دیکھیں آپ بلوشتان کی سیاست کچھ لگے بلوشتان میں جو کچھ ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے بازاہر وہ یہ نظر آتے کہ بلوشتان تک محدود ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ وفاق تک ہوتے ہیں تاہم آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی ریکومنڈیشن پہ جام کمال صاحب یہاں پر وزیرحال ہے اور عمران خان صاحب پہ بھی پریشر موجود ہے اور وفاق میں بھی اچھی صورتحال نہیں ہے بلوشتان عوامی پارٹی کی بات کرتے ہیں بلوشتان عوامی پارٹی کوئی چھوٹی پارٹی نہیں ہے یہ الیکشن سے تین مہینے پہلے بنی اور اس پارٹی میں آپ نے دیکھا کہ تین مہینے پہلے بننے والی جماعت کے چوبیس عرقین اسمبلی ہیں بلوشتان اسمبلی میں چار ان کے کے پی کے میں ایم پی ایز ہیں جن میں تین ان کے الیکٹڈ ہیں ایک ریزرف سیٹ پہ خاتون ہے بلوشتان عوامی پارٹی کی کے پی کے میں اس کے علاوہ بارہ ان کے سینیٹرز ہیں اسی طرح پانچ یا چھے ان کے ایم اینے ہیں تو یہ بہت بڑی جماعت ہے اور اس کا ہولڈ ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے چار عرقین کا اتحاد ہے بلوشتان عوامی پارٹی کے پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی کے میں اسی طرح ان کے سینیٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کو بارہ سینیٹرز سپورٹ کر رہے ہیں بارہ سینیٹرز بہت بچی تعداد ہے اسی طرح چوبیس عرقین یہاں پہ بلوشتان اسمبلی میں ان کے ہیں تو یہ جو ہے پھر ان کے ساتھ سات عرقین پی ٹی آئی کے بلوشتان عوامی پارٹی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو بلوشتان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی کا آپ سمجھیں اکھٹا بہران ہے اکھٹی سیاست ہے ان کی موجودہ دور میں اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کے اس وقت جو نراز عرقین ہیں ان کی تعداد چودہ ہے جن میں دو بین پی عوامی کے لوگ ہیں ایک پی ٹی آئی کا ممبر ہے اور گیارہ عرقین ان کے ہیں جن کے دسخط ہیں تاہم ان میں سے جو مسنگ بھی ہیں ہم گیارہ ہی گنتے ہیں ان کو گیارہ نراز عرقین ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اپوزیشن کا تو معذرت کے ساتھ وہ مثال ہے کہ ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا ٹھیک ہے اپوزیشن کا تو کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا واپوزیشن تو ہر اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو گرائے اور اپنی حکومت بنا لیں خزم فرپی آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپوزیشن اس وقت سرگرم ہے فاظگر تو ان کو بھی کچھ مسٹری وغیرہ ملیں گے یا نہیں دیکھیں اب تک جو ہماری بات ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے جو پرسنلی اپوزیشن لیڈر ہیں اور اسی طرح بین پی کے پارلیمانی لیڈر ہیں جمعیت کے ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے تو بات یہ ہے کہ اگر حکومت میں نہیں آئیں گے اور اکتالیس کا جو اتحاد یہ بنا ہوا ہے اور سات جماعتوں کا یہ اتحاد ہے حکومتی تو یہ جماعتیں پر چھ جماعتیں یا تو اپوزیشن میں جائیں گی یا پھر ادھری بیٹھی رہیں گی اس سوالے سے کنفیوزن ہے اچھا غزمفر بھئی اکثر ہم خبروں میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے جو سینئر صافی ہیں اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار ہے وہ کہہ رہے کہ آنے والا جو اٹھتالیس گھنٹے ہیں وہ بلکستان کے لیے بہت اہم ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اہم ہوں گے واقعی میں دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں صافی آج کل کہتے ہیں پورے پاکستان میں آپ سنتے ہیں یہ چیزیں لیکن یہ جملہ جو ہے غالبا ہم نے کور کیا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کی حکومت دیکھی میں نے نواب صاحب کی اسی طرح تیرہ سے اٹھارہ میں بھی دیکھی تو یہ جملے جو میں نے سنے ہیں یہ جملے شیخ رشید صاحب کے ہیں کہ اگلے بہتر گھنٹے ملک میں بہت اہم ہے یہ جملہ رحمان ملک صاحب کے جو سابق وزیر داخلہ تھے گئے اگلے اتنے گھنٹے ہیں میں تو میں تو ذاتی میری یہ رائے کہ اگلا ایک منٹ بھی یہ ہے میں جو اس ملک کی صورتحال ہے اس میں جو سیاست ہو رہی ہے اور جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں تو اگلا ایک منٹ بھی ہے میں یہ تو بس ایک سنسنی پھیلانے کے لیے اور قوم کا ایک منٹ بنانے کے لیے کہ جی آپ تیار ہو جائیں آپ کے مطلب جو قوم کے تاثرات ایمپریشن ہیں وہ بہتر گھنٹے کے اندر بن جائیں کہ جی بہت بڑا ہونے والا ہے اور وہ منٹلی طور پر ریڈی ہو جائیں اس وقت دیکھیں اصل جو اہم ہے نا وہ بہتر گھنٹے ارتالیس گھنٹے کی میں بات نہیں کرتا اس وقت پچیس اکتوبر بلوچستان میں ہے میں دن بارہ بجے جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اچھا غزمفر بھئی آپ نے جیسے بات کیا نواب صاحب کی حکومت کی اس کے بعد مسلم لیگ نون اور ایک مخلوط یہ ایک آپ نہیں سمجھتے ہیں ایک روایت چل رہا ہے کیونکہ اثر نو سے ہم دیکھے سردار اختر کا حکومت اسی طرح گرائی گیا پھر نواب صاحب کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد جو دو مخلوط حکومت آگئے اور اب بھی یہی چل رہے ہیں ہم باقی صوبوں میں یہ چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلوچستان میں یہی افسوس کی بات ہے کہ نہ صحافت ہے نہ سیاست ہے اس کی یہی وجہ ہے آپ اصولی طور پر میں نہیں کہتا میں کوئی جانبدار نہیں ہونا مجھے جام صاحب سے کوئی سروکار ہے جو بھی نیا وزیرال آئے گا اس سے ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ یہ اگر موجودہ دیکھیں تو یہ غلط بات ہے کل کو پھر کوئی چودہ راکین اپنی جماعت سے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ پوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت گرہ دیں گے کیونکہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ تو پوزیشن کا تو کام ہے حکومت گرانا یہ مطلب غلط چیز ہے دوسری بات چیزیں غلط ہوئی ہیں جو لوگوں کے تحفظات بھی بڑے ہیں پچھلے تین چار سال میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں اس طرح مینج نہیں ہوئیں کیونکہ اگر سیاسی طور پر معاملات کو ٹیکل کیا جاتا تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے صحافت کی میں اس لیے بات کرتا ہوں دیکھیں ہم ریپورٹر ہیں میں آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں کہ جی سیٹیڈی کے ترجمان نے کہہ دیا جوف جوف بریکنگ چل رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے اسی طرح لیاکر شاوانی نے کہہ دیا وہ تو وہ کہہ رہے ہیں صحافت تو یہ ہے کہ آپ ابھی اگر آپ فری ہیں ہم تو چلو چینل میں ہوتے ہیں ہمارے پاس برڈن ہے اتنا ٹائم نہیں ہے آپ جائیں نکالیں جا کے جام صاحب کی پی ایس ڈی پی کا پوسٹ مارٹم کریں یہ صحافت یہ ہے نا آپ دیکھیں کہ جام صاحب نے تین سال میں کیا پیکج دیا ہے یہ جو بلوچتان میں کوئٹا میں روڈ بنے ہیں جام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے انہوں نے بنائے کیونکہ ایم پی کوئی نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں کہ آخر کیا انٹرس تھا جو کوئٹا کی ترقی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ پی ایس ڈی پی کا پوسٹ مارٹم کریں کس کو کتنے فنڈ ملیں کون غیر منتخب لوگ ہیں جنہوں نے عربوں روپے کس طرح خرچ کی ہیں یہ صحافت ہے بیس کلومیٹر آپ کوئٹا سے باہر چلے جائیں لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے وہ کس طرح جی رہے ہیں افسوس ہے کہ عربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کوئٹا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا اس سے آگے بیس کلومیٹر چلے جائیں چاہے آپ مستنگ جائیں وہاں پہ آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ برستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور کیا ترقی ہو رہی ہے لیکن آپ جلے جائیں سیکرٹریٹ چلے جائیں ٹھیک ہے یہ صحافت ہے آپ سیکرٹریٹ میں جا کے دیکھیں کتنے سیکرٹریز ہیں اس ٹائم جو نیپ زد ہیں اور وہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں اور کتنے سیکرٹریز اس وقت وہ ایسے موجود ہیں جو جونئر ہیں اٹھارہ گریٹ کے ہیں وہ بیس اکیس گریٹ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں کہاں ہے میریٹ تو چیزیں تو دونوں طرف سے نکل آئیں گی ایسے نہیں ہے کہ جام صاحب بھی مطلب گناہ گار نہیں ہوں گے یا قدوس صاحب بھی نہیں ہوں گے اچھے غزمفر بھائی جو آپ یہ لاس سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے عدم اعتماد پیش ہو گیا اگر سکتے کامیاب بھی ہو گیا تو جو دوسرے وزیر اعلی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمامی مفادات پر پورا اتریں گے دیکھیں میرا تو مطلب جو یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو بتا ہوں اس پر میرا ایک پرانا چینل تھا میں نے ایک سیاستدان کا انٹرویو کیا وہ سچ بول رہے تھے سینئر سیاستدان میرا سبسکرائبر بڑھنے کے وہ پانچ سبسکرائبر کم ہو گئے ٹھیک ہے جو عوام سننا ہی جھوٹ پسند کرتی ہے یا جو عوام سچ سننا ہی نہیں چاہتی اس کے اوپر تو پھر ایسا ہی لوگ مسلط ہوں گے آنے والا وزیر اعلیٰ بھی دعوی کرے گا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور وہ جب ہوگا ڈیٹھ سال بعد آپ اور میں یہی پہ کھڑے ہوں گے اسمبلی کے سامنے اور ہم کریں گے کہ پچھلی حکومت نے کیا کہا اس پر ہم بات کریں گے تو یہ تو بدلنے والا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے عوامی مسائل بہت چھوٹے ہیں گیس کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں پنجاب کی میں آپ کو مثال لیتا ہوں پنجاب میں اگر جو ہماری پی ڈی ایم کی جمعاتیں ہیں میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے دھاندلی ہوئی ہوگی ان کی جو بات ہے ان کا الزام ہے مان لیتے ہیں ٹھیک ہے آخر ان کے پیچھے عوام کیوں نہیں نکلی عوام تو بڑی تعداد میں آنی چاہیے اس لیے نہیں نکلی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا یہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بتی کی طرح نہ لگیں اپنے لوگوں سے لوگ آپ کے جواب دیں آپ کے نمائندے جو سیاست میں کلچر ڈیولپ ہو رہے نا کہ آپ کارٹن کا سوٹ پہن کے اور واسکٹ پہن کے آ جائیں اور بس کھڑے ہو جائیں یہ ایم پی اے نہیں ہوتا ایم پی ایسا ہوتا ہے عوامی نواب اسلام صاحب کی میں مثال دیتا ہوں ان سے لاکھ اکتلاف ہوگا ان کا بیانیہ بہت سخت ہے جو بھی ہے لیکن ان کی پرسنل شخصیت جو ہے وہ نواب ہے اسلام رحسانی کو آپ روک لو مائک پکڑ کے اس کے پیچھے چلے جو وہ آپ کو جواب دے گا سیاسی بند ہے وہ سیاست کو سمجھتا ہے وہ سیاسی آدمی ہے جب تک سیاسی لوگ اسمبلی میں نہیں آئیں گے جو گروس روٹ لیول کے ہوں جو سمجھ سکیں لوگوں کے مسائل کے ان میں اٹھے بیٹھیں تب تک کیا مسئلہ ہوگا آپ کا وزیرالہ آئے گا کارٹن پہنے گا واسکٹ پہنے گا رات کو دو بجے وہ پرنس روڈ پہ پہنچ جائے گا اور دکان والوں سے پوچھے گا کیا تعلقات ہیں اور آپ کی عوام پوش ہوگی یہ کام نہیں ہے وزیرالہ کے جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے آپ کو میں ایک بہت لمبا ہو گیا لیکن ایک بات میں اچھی ہے سب سن رہے ہیں میرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں ایک پرانا ڈمپر ہے پیلے کلر کا آتے ہیں وہ روڈ کے اوپر چل رہا ہوتے ہیں رات کو لکھ پھینکتے ہیں ہر سال وہ روڈ بنتے ہیں یقینی طور پر آپ کے گھر کے آگے بھی یہی ہوگا نہ وہ ڈمپر بدلے جو اس روڈ پہ چل رہا ہے نہ اس میں تبدیلی آئی ہے لیکن وہ روڈ اتنا ہونچا ہو گیا کہ لوگوں نے تھڑے چھے چھے فٹ کے بنانے شروع کر دیا کیونکہ اس میں کمیشن ہے نئے لوگ آئیں گے ٹھیکے ملیں گے ایک نئی آپ کے ترقی کے نام پہ چیزیں نظر آئیں گے اور وہی روڈ جو چار دفعہ بنائے اسی کو دوبارہ بنائے جائے گا جو سائیڈ علاقے ان کو کون پوچھے گا اچھے زمفر لاس سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشر میں جام ہے یا اس کے مخالف اتحادی یاراکین ہے دیکھیں اس وقت جام کمال صاحب ناظم رہے ہیں ان کے بارے میں میں نے سٹیڈی کیا ہے وہ ناظم رہے ہیں ہب میں پیٹرولیم کے وزیر رہے چکے ہیں وفاقی وزیر پرسلم لیگ نون میں تھے بیگرانڈ ان کا اتنا سٹرونگ سیاست میں نہیں ہے لیکن ان کا خاندانی بیگرانڈ سیاسی ہے دوسرا وہ ناظم رہے ہیں اور ناظم کی سیاست جو ہے نیچے لیول کی سیاست دان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے باقی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو جام صاحب ہیں وہ بہت مہتاد انداز میں کھیل رہے ہیں بلکل تسلی کے ساتھ ان کے آپ جتنا پریشر ہوگا وہ بازائر آپ کو جب بھی آپ ان سے سوال کریں گے آپ کو ہستے میں ملیں گے ان کے یہ جو ہسنا ہے اور یہ باڈی لینگویج ہے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اور نراز عرقین پر زیادہ حاوی ہوتا دکھائی رہا ہے بہت شکریہ محمد غزمفر آپ نے دینے کا جی جیسے آپ سن رہے تھے کہ محمد غزمفر کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عوام کو ہی سمجھنا چاہیے عوام اپنا فیصلہ کرے اور ہر چیز اکمرانوں کی رحم کرم پر نہ چھوڑے مزید خبروں کے لیے ڈیلی الجزیریک ساتھ جوڑے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ